چلیے دوستو میں دیویش کمار پاٹھا کے سلوزر آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل الٹیمیٹ دیو تشکرو میں ہردہ سے بندن کرتا ہوں آج ایک ایسا ویڈیو دے رہا ہوں جو ہر ویکتی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہر پریوار کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پریوار کی اکائی بہت جلدی ٹوٹ رہی ہے بڑے بجرگوں کے لیے جو ایک آدھر ہوتا ہے سمان ہوتا ہے وہ سماپ تھوڑا ہے اور اولڈ ایز ہومز لگاتار جو یہ سنسکتی پسچمی سبھیتا کی دین تھی وہ بھارت میں پاؤں پسار رہے ہیں بہت اونچے اس طرح پر یہ اوپن ہو رہے ہیں اور کوفل فول رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بجرگوں کو یا ماں باپ کو گھر سے باہر فکا جا رہا ہے انہیں باہر نکالا جا رہا ہے تو میرے پاس ایک بہت لمبی لسٹ ہو چکی ہے یہ تو ایک بس سیمپل ہے کم سے کم میرے پاس سیکڑوں کی سنکھیا میں ایسے کیسے جا چکے ہوں بیچ میں میں نے آپ کو بولا بھی تھا کہ ہم کچھ پاریوارک اور ساماجک سمسیہوں کو اس میں کبر کریں گے جو بہت ایمپورٹنٹ ہوگی تو کسی کے لیے بھی یہ ویڈیو چھوڑنا بلکل بھی ایڈوائزیبل نہیں ہے پورا ویڈیو دیکھئے کیونکہ آپ بھی ایک شکار ہو سکتے ہیں ایک کیس ہو سکتے ہیں اس لیے دھیان سے سنیے کیونکہ میرے پاس انیلائزز آتے ہیں سبی کے کہ ہم نے ایسا کیا برا کیا تھا میرا چارٹ دیکھ کے بتائیے کیا ہمارے پرانے جنم کے کچھ سنسکار تھے یا کچھ اور تھا کس کارٹ سے ایسا ہوا کہ آج ہم دھکے کھا رہے ہیں ہمارے پتر پتریاں ہم سے دور ہیں ہمیں ترہ ترہ سے وہ پریشان کر رہے ہیں اور کئی ایسے کیسز ہیں جس میں آپ کتنے بھی بشار ہردے کے ہوں یا کٹھور ہردے کے ہوں آپ بالکل رونا پرارم کر دیں گے کچھ کیسز ہمارے سامنے ایسے آئے ہیں پھر آپ کو جیسے کی پتا ہے ہم پوری کونفیڈینسلٹی آپ کی بنا کے رکھتے ہیں کسی دوسرے کے پاس آپ کے نام ایڈریس یا کیس کبھی نہیں جاتا ہے ان لوگوں نے بولا ہے کہ آپ ہمارے کیسز کو ڈسکس کر سکتے ہو میں نے ان سے پرمیسل لی لیکن نام نہیں بتانے کا ہے تو ہم نام نہیں بتائیں کہ ان کو ابھی بھی چنتا ہے کہ ہماری سنتان بدنام ہو جائے گی یا پھر ایسا اچت نہیں رہے گا تو بیسے ہماری بھی پولیسی ہے کہ ہم کسی کا نام مشکل سے ہی لیتے ہیں ایسے کیسز میں تو ہم آپ کو ایک سمری دیے دے رہے ہیں آج کہ کیا ہوتا ہے اور اس سے کیسے بس سکیں بہت امپورٹنٹ اس سے کیسے بس سکیں یس آپ بھی بس سکتے ہو آپ بھی اولڈ ایج ہوم جانے سے بس سکتے ہو اور ایک سمان کا جیون بیتیت کر سکتے ہو پکا مان لیجئے یہ ویڈیو دیان سے دیکھئے اس پر میں اور بھی آپ کو ویڈیو آگے دوں گا بلکل آپ سمان کی جندگی جی سکتے ہو بشرتے آپ پدھی سے کام لیں اسی طرح کے ویڈیوز میں بائیسے برسا بھی دوں گا آج ایسا بھی چلنا ہے کہ کئی سنتانوں کے اگینسٹ ان کے ماں واپ یا یہ بھی ایک بشیش بات ہے ایکسپلویٹیسن کرتے ہیں ان کو طرح طرح سے بلیک میلنگ کرتے ہیں جیسے ہی ان کی میریش ہوتی ہے یا فکر کوئی یور کارن ہوتے ہیں تو ان کو بری طرح سے پریشان کرتے ہیں اور ایون زیوڈیشیل ایسسٹنس لینے بھی پرہیز نہیں کرتے ہیں تو ان کو بھی کیسز کو لوں گا بھائی بہنوں کا یہ بھی ایک بہت پرولمیٹک تو جو بھی سماج کے اس طرح کی پرولمز ہیں وہ ہم اپنے آگے کے ویڈیوز میں جب بھی سمجھ ملے گا لیتے رہیں گے آج ہم لے رہے ہیں ماں باپ کا پیرنٹس کا جو اپنے بچوں کی خاتے جانا پڑتا ہے جن کو ہم کہیں گے کہاں اس جگہ ہے جہاں کوئی نہیں جانا چاہتا ہے ہر بیتی اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہے جس کو بردھ آسرم کہتے ہیں بردھ آسرم بہاں جانا پڑتا ہے تو اس بردھ آسرم جانے سے کیسے بس سکتے ہیں کافی ایکسٹینٹ تک کچھ ہیسٹرولوجیکل کمبینیشن بھی آپ کو بتائیں گے جس کے کاراڑی یہ گھٹنائیں گھٹت ہوتی ہیں تو چلیے دیکھئے کیا ہے سی دیس ویڈیو ایف وانٹ تو ایوائیڈ اوائیڈ ایڈ ہونس سی دیس ویڈیو ایف وانٹ تو ایوائیڈ ویزیٹنگ پردھ آسرم اور اول ڈ ایز ہون بہت ایپورٹنگ سب ہی کے لیے جن کی بھی ایز تھرڈی سے پلس ہے بچے جن کے ہو گئے ہیں جرور اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے ویسے تو بچے آگے کسی نہ کسی ایز میں ہوتے ہیں وقتی کو تو سب کے لیے یہ ضروری ہے چاہے وہ میل ہو یا فی میل ہو دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھئے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے دیکھیں ابھی جو لیٹیسٹ کیس ہمارے پاس آیا بہت ہی رولانے والا پہلے تھوڑا سا اس کا منشن کر دیں اور پھر ہم آپ کو مہد پول پوائنٹس بتائیں وہ کہانی کی ماں اور باپ دونوں نے بچوں کو پالا اور اس میں جو کریکٹر ہیں وہ دو پتر ہیں اور ایک پتری ہے اس کا مطلب ہے تین بچے تھے ٹوٹل دو لڑکے اور ایک لڑکی پتا نے بہت بہنت کی اور دیرے دیرے اپنا ایک دیہاتی چھے سر سے آکے اچھا گھر بنانے کا پریاز کیا بچوں کو اچھی فیسلیٹری دینے کا پریاز کیا انہیں اچھے سکول میں پڑھایا اچھی ایڈوکیسن دی سب کچھ وہ کیا جو کرنا تھا بچے بڑے ہو گئے ان کو ایڈوکیسن دی اچھی سکچا دی اور پھر ان کا جوب لگ گیا ایک بچہ بزنس میں جو بھی پیسہ تھا لگا دیا اس کو اور انہوں نے ان تینوں کے نام جو بھی ان کی پراپرٹی تھی اس کو ان کی نام کر دیا بولا اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم دیرے 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 اپنے بجرگیت حالت میں جا رہے ہیں ان کی ایج اس سمیدو ہے وہ جو پتا ہے اس کی ایج سکسٹی فور اور جو محلہ ہیں ان کی ایج سکسٹی ٹو تو چوسٹھ اور باسٹھ سال کی ایج اور کیا ہوا اس کے بعد وہ سمجھئے ہوا یہ ہے کہ جب سب کچھ انہوں نے کر دیا ان کی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا دونوں بچوں کی شادی ہو گئی تھی ایک بچہ جو تھا وہ تو اپنی جو بھاریا جو آپ جو وائف کہتے ہو لائف پارڈنر کہتے ہو اس کو لے کے چلا گیا ایک جو بزنس کرتا تھا وہ گھر پہ تھا بیٹی کی بھی شادی ہو گئی سب کی شادی ہو گئی میریج ہو گئی اور وہ دونوں جو ہے بہی پہ جہاں انہوں نے اپنا بنایا تھا بہی رہ رہے تھے اور بیچ والا جو بیٹا تھا وہ ان کے ساتھ رہ رہا تھا اس کا مطلب ایک بیٹا بڑا سب سے باہر چلا گیا بیچ کا بیٹا اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی اب کیا ہوا کی اسی طرح کے کچھ آپس میں ٹسل شروع ہوئی کیونکہ پراپرٹی بغیرہ سب وہ نام کر چکے تھے تو اس بیچ والے بیٹے نے ان کو پرطاڑت کرنا شروع کر دیا اور اس کی جو بھی بی بی آئی تھی جو لائف پارڈنر تھی اس نے کھانا بغیرہ دینا بند کر دیا روز کا چک چک شروع ہو گیا کلیشش آپس میں شروع ہو گئے اور یہ ہوا کہ ایک دن اس بیٹے کو اتنا گصہ آیا کہ اس نے ان دونوں کو گھر سے تھک کے مار کے باہر نکال دیا شام کا سمیہ تھا ان دونوں کو بولا جاؤ اور جہاں جانا ہے وہاں مرو جا کے ہمیں درشن مد دینا آج کے بعد ہمارے تبھارے رستے ختم ہو چکے ہیں اب جب وہ بزنس سے آیا تو سمجھ سکتے ہو کیا ٹائم ہوگا شام کا سمیہ کیا ایک طرح سے راتری ہی رہ گئی ہوگی وہ دونوں کہیں ایسا نہ ہو ساماجک ترسکار ہو ہمارے بچے کی بدنامی ہو وہاں سے چلے گئے اور پوری رات کسی روڈ کے کنارے پڑے رہے بہی پر انہوں نے اپنا سمیہ گجارہ راتری کا اور اپنے آپ کو کوشتے رہے کہ آج کے دن کے لیے ہی ہم نے اولاد پیدا کی تھی آج کا یہ دن کیسا ہم دیکھئے روڈ پر گجار رہے ہیں دھول مٹی کیڑے مچھر سب کچھ کاٹ رہے ہیں اور ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ٹریس نہیں کیا اس بیٹے نے دوسرے دن انہوں نے اپنے بڑے پتر اور چھوٹی پتری سے سمپرد کیا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا کیا گیا ہے انہوں نے احسیور کیا ہم بہت جلدی آ رہے ہیں بچیت کریں گیا بہت دونوں آئے تینوں نے میٹنگ کی ماں باپ بھی موجود تھے اور اس میٹنگ میں تیع کیا کہ ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے ہیں بڑے نے منع کر دیا ہم نہیں لے جا سکتے ہیں ہمارے بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں ان کو ڈسٹرب ہوتا ہے ہمارے پاس ریسورسز نہیں آپ کو رکھنے کے بیچ والا تھا اس نے بھی منع کر دیا بولا ہم نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم پریشان ہو چکے ہیں اتنے کلیش ہوتے ہیں اور ہم آپ کو اب رکھنے کی ستی میں نہیں ہیں یہاں تک کی بیٹی نے بھی یہی بول دیا کہ ہمارے پاس تو کوئی آپ کے لیے کسی طرح کی اسسٹنس موجود نہیں ہے تینوں کے نام پروپرٹی کر دی گئی تھی اب ماں باپ جو ہے وہ ان کو کوئی سہارا نہیں تھا اور انہوں نے جا کے ایک پردھاسرم میں سنرلی اس پردھاسرم میں رہے ہم ان سے خاص ملے کنہی ہم کہیں گے کنہی مادموں کے تھو اور ان کی ایک ٹیلی فونکلی بولیں گے ان کا ہمارے پاس کال آیا کہ آپ جرور ہمارا یہ بشای لوگوں کو بتائیے کیونکہ یہ جنرلائز بشای ہے تو ٹیلی فونکل جو بات ہوئی اسی میں میں ایک طرح سے کیا کہوں میں دربیت ہو گیا بہت برا حال ہو گیا میرا کہ دیکھئے یہ ماں باپ اسی کے لیے انہوں نے اپنے بچے پالے تھے تو چلیے ابھی کیا ہوا کہ ہمارے پاس آپ لوگوں کے چارٹس آتے کہ بتائیے ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہیں گے کی نہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں گے کی نہیں دیکھئے آپ بلکل کلیر سمجھ لیجئے کہ پورا ویسٹرن کلچر کا یہاں پر جس کو کہتے ہو پورا تانڈب ہو رہا ہے جہاں اپنے ماں باپ کے لیے ہم یہ بلکل نہیں بول لیں کہ سب ہی کے ساتھ ہی ہے نہیں آج بھی سنتانے ایسی ہیں جو ایک طرح سے اپنے ماں باپ کا لاس تک خیال لگتی ہیں اپنے سے جیادہ خیال لگتی ہیں یہ کہ اول ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ویسٹرن سب بیتا میں پوری طرح سے پل بٹ ہوئے ہیں یا پھر ان کا پروہ بہت ہو گیا ہے یہ انہی کے لیے ہیں اور یہ نمبر جیادہ ہے بشیش بات یہ نمبر جیادہ ہے سیوہ کرنے والے اور ان کے لیے سمیہ دینے والوں کا نمبر بہت کم رہ گیا ہے تو آپ اپنا چارٹ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی کیا کر سکتے ہیں کیا کیا کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کو اس کے آگے بتانے جا رہے ہیں ہمارے پاس سیکلوں چارٹس ایسے ہیں اگر سمیہ رہتا رہا تو ہم لگاتا کئی چارٹس آپ کے سامنے اس طرح سے بسلشت کریں گے اور بتائیں گے کیا پرستیتیاں ہوتی ہیں کی لائف میں ایک بو آ جاتا ہے مور جس کی کوئی سوستا نہیں تو اس میں ہوا کیا اس میں یہ ہوا کی پورا کا پورا پروپرٹی انہوں نے ان کے نام کر دیا بس یہی سے پراؤلم شروع ہو گئی اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو یہ پرستیتیاں نہیں ہوتی دھیانکہ یہ آپ کا جو چارٹ ہوتا ہے کنڈلی اگر آپ کے پاس ایک لیبل ہے یا برڈیٹس موجود ہیں تو آپ اپنے چارٹ کو نکال لیجئے آپ اپنا ففتھ ہاؤس دیکھئے سیونتھ ہاؤس دیکھئے نائنتھ ہاؤس دیکھئے یہ تین ہاؤسز بہت ہی مہت پون ہوتے ہیں اس پرٹیکلر سیگمنٹ کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ففتھ ہاؤس ہمارا پور جنگ کے جو ہمارے آؤٹسٹینڈنگ کرماز ہیں ان کے لیے بھی انگیت کرتا ہے ساتھی ساتھ پروزینی سمتان کے لیے بھی انگیت کرتا ہے اگر وہ بری طرح ایفلیکٹڈ ہے تو سمجھ لو کہ یہ پرستتیاں آپ کے سامنے جرور آنے والی ہیں راہو سیٹن بہاں پر موجود ہے مان لو یا راہو سیٹن اور کہیں سوری بھی موجود ہے بہاں پر تو سمجھ لو کہ یہ پراؤلم آنی ہی آنی ہے اور یہ بڑی بہت خطرناک ٹائپ میں پراؤلم آئے گی یہی ستی سیونتھ ہاؤس میں بن جائے تو کیا ہوگا تو یہ ہوگا کہ آپ کی پتنی جو ہے آپ کا لائپ پارٹنر جو ہے وہ بچوں کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں جو بھی ہے یا پتنی ہے یا پتی ہے ویسے برسہ اگر پتنی کے میں یہ ہوگا تو پتی کرے گا اور پتی کے میں ہے تو پتنی اور جو ایک بچہ ہے جیسے مان لیجئے پتنی اپنے سپورٹ میں سبھی بچوں کو لے لے گی اور پتا کو باہر جانا پڑے گا اور اگر پتا کی کنڈلی ہے تو پتنی کو ایسا کرنا پڑے گا تو یہ پرستی آ جاتی ہے نائن تھاؤس ہمارے بھاگی کا بھی بھاہ ہوتا ہے اور چونکہ ففت سے ففت ہوتا ہے اس لئے سمتان کا بھی بھاہ ہوتا ہے تو اس لئے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر نائن تھاؤس افلکٹیڈ ہوا تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا ہے ففت سے بندائیں تک تینوں ہاؤس افلکٹیڈ ہو گئے تو سمجھ لوگ آپ کی لائف میں یہ پرابلم آنی ہی آنی ہے اس سے آپ نکل نہیں سکتے ہیں یہ ہوتا ہے ہمارا پورا چارٹ کا ایک میں نے آپ کو اٹھا آر سیٹ بتا دیا اس کے کئی طرح کے بسلیزن ہوتے ہیں کس کی ایسپیکٹ ہے کیا وہ پاپ کرتری دوست سے پربابت ہے ففت ہاؤس کا لارڈ کہاں گیا ہے سیبند کا کہاں گیا ہے نائن کا کہاں گیا ہے اس میں کونسے ہاؤس کا لارڈ ہے کہاں کہاں افلکٹس ہیں کونسے کونسٹیلیشن میں موجود ہیں کئی اس میں انگلز ہوتے ہیں لیکن مال لو آپ چارٹ بھی نہیں کرا پا رہے ہیں کچھ نہیں کرا پا رہے ہیں اور آپ کو چنتہ ہے کہ ہم کیسے ہمارے ہمارے کوئی اس طرح کی پرابلم نہ آئیں کہ جس سے ہمارا بڑاپا خراب ہو ہماری اولڈ ایس خراب ہو اور گھر کو ہی ہمیں چھوڑنا پڑے تو کیا کریں کچھ مہد کوئن پوائنٹس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دھیان سے سن لیجئے نوٹ کریے اور یہ آپ کے لائف کو بچا سکتے ہیں آپ کو بردہ سرم میں جانے سے بچا سکتے ہیں تو پوائنٹ امبر ون اپنے بچوں سے خوب پیار کریے دھیان سے سنتے جائیے بیسک سے شروع کر رہا ہوں اپنے بچوں سے خوب پیار کریے ہر وقتی کرتا ہے کوئی خاص بات نہیں ان کو یہ محسوس مت ہونے دیجئے کہ ان کے ساتھ کوئی آپ گلپ بیوہار کر رہے ہیں بیسے اس کے بھی کئی پکچھ ہیں آگے بتاؤں آپ کتنا بھی کر لو ان کے ساتھ لیکن کئی بچے یہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ایسا تو سب کرتے ہیں آپ نے کوئی خاص نہیں کر دیا تو یہ پکچھ بھی کئی طرح کے ملٹی فیدیس انگلز لے کے چلتا ہے لیکن اپنی آدمہ کو شانتی دینے کیلئے کوشش کرو کہ آپ ان کے ساتھ اچھا کرو اور کوئی ایسی کوئی ایکٹیوٹی مت کرو جس سے آپ کو اپنے اندر محسوس ہو کہ یہ ہم نے اپنے بچے کے ساتھ گلت کر دیا اگر آپ پیسہ کرو گے تو پھر آپ سولٹ رہو گے آپ کی آتما آپ کا آپ کا کنسی احسیو ہے بہت زیادہ سٹرونگ رہے گا اور پھر آپ پریشان نہیں ہوگے کوئی آپ آگے اگر ایکسن لیتے ہو ٹف تو پوائنٹ امبر ٹو بہت ایمپورٹنٹ سب سے مہتپون دھیان سے سمجھو کبھی بھی اپنی پریشان پتیوں کو چاہے وہ کیش ہو یا پھر اموویبل پرپرٹی ہو کبھی بھی اپنے لائف تک اس کو بچوں کے نام نہیں کرنا ہے یہ قسم کھالو یہ ریزولوسن لے لو کہ جب تک ہماری سانسیں ہیں جو پرپرٹی محنت کر کے ہم نے بلائی ہے چاہے وہ مکان ہو یا شاپ ہو یا کچھ بھی ہو وہ میرے نام رہے گی کیونکہ وہ میں نے بنائی ہے اور یہ آپ کے لئے سب سے مہتپون پوائنٹ رہنے والا ہے بچوں کو بلائیے ان سے پیار کریے اور صاف صاف کہہ دیجئے جتنے بھی آپ کے بچے ہیں کہ یہ سب پرپرٹی میں ویل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں آپ کے نام لیکن اس میں ایک لائن جرور بڑھا دیجئے موٹی موٹی لگ دیجئے یہ ہماری مرت کے بارد لاغو ہوگا اس سمیہ تک پورا عدکار میرا ہوگا یہ آپ کو بہت اوبجیت رکھے گا کیونکہ آج سمیہ جو ہو گیا ہے وہ میٹریلیسٹک ہو گیا ہے آج پیسہ بولتا ہے پیسہ چاہیے بیسے بھی پیٹ بھرنے کے لئے پیسہ چاہیے اگر پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کو دھکے مار کے تو وہاں نکالی دیں گے وہ کسی بھی طرح سے آپ کے پاس کوئی آدھار بھی نہیں بچے گا آپ بردہ آسرم میں جا کے بھی بھوجن نہیں کر پائیں گے یا باہر جا کے کچھ نہیں کر پائیں گے آپ کا جیون ایک طرح سے بلکل سماپت ہو جائے گا ایسا مان کے چلئے تو آپ کو اپنی پروپرٹی کسی بھی حالت میں بچوں کے نام تب تک نہیں کرنی ہے جب تک آپ کی سانسیں ہیں اور یہ لکھ دیجئے اس پر کہ ہمیں نہیں ان کو کہیے ٹھیک ہے آپ دیکھئے پروپرٹی دیکھئے سب کچھ کریے آپ سب کچھ کریے میرے بھی حق پر لیکن یہ ویل ہے یہ ویل ہم نے لکھ دی ہے اس کو واقعیدہ ریسٹر کرائیے ویل کو یہ تب ہی لاغو ہوگی جب میری انتہم سانس نکلے گی اس کے بعد آپ اتنے اتنے کہ حق دار ہوں گے جب آپ یہ شروع میں ہی بتا دیں گے ٹرانسپیرنسی رکھیں گے تو وہ آپ کی آپ کا سممان کریں گے اور بیسے بھی وہ سمجھیں گے کہ ہم ابھی ان کو اگر باہر نکال بھی دیتے ہیں تو ہم کچھ کر نہیں پائیں گے یہ بہت ہی مہتپو ہے دھیان رکھئے یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجئے اپنے مسٹس میں کہ آج کے بعد کبھی بھی کوئی بھی بجر ایسا نہ کرے کہ وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے شہلاوں میں آکے بھاوناوں میں آکے اور وہ وقتی ایسا کر دیتا ہے دھیان رکھئے جو اس طرح کی لکشمی جو ہوتی ہے اے اللو پہ سوار ہو کے آتی ہیں کیا ہوتا ہے بدھی خراب ہونے لگتی ہے بچوں کی طرح کہ اب کیا ہے تو میرے نام ہو گیا اب جیسے مرجی ہو بیسا ان کے ساتھ بیوہا کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ خاص خیال آپ نے رکھنے کا ہے کہ آج کے بعد جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو سن رہے اور سن نہیں رہے اس کو شیئر کریے کیونکہ یہ سب کے سب کے کام کا ہے ہر وقتی کے پاس یہ ویڈیو ہونا چاہیے یہ بہت جروری ہے اگر آپ کو اپنی پرسنل لائف کو بجرگیت میں آپ کو اسٹیک پہ نہیں لگانا ہے پریشانیوں میں نہیں گجارنا ہے رو کے نہیں گجارنا ہے تو یہ ویڈیو سب کے لیے بہت آوشک ہے آپ کی بہن یا آپ کا بجرگ بھائی کیا آپ کے پتا جی آپ جس سے پیار کرتے ہیں سب کو یہ ویڈیو بھیجو ریفرینس بھیجو لنک بھیجو کیا ویڈیو دیکھو میرے پاس سیکڑوں اگزامپل ہیں سیکڑوں کی جب میں بات کر رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہوگے کتنے لوگ پریشان ہوں گے ماں باپ اس ایج میں ایک بردہ ایج میں ان کو پردھاسرم جانا پڑتا ہے اور وہاں ان کی آنسو نکلتے ہیں میں کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن سے ملنے کی ہمت بہت زیادہ سمجھ تک بات کرنے کی ہمت میری نہیں ہوئی اور ہمیں ان کو بیچ میں چھوڑ کی آنا پڑا تیسرا پوائنٹ تیسرا مہرت پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں جو آپ نے اپنا مکان بنایا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو جیسا بھی ہو اسی میں رہنے کا پریاست کریے بچوں کے ساتھ اس تھائی روپ سے کہیں پر بھی جا کے مت رہیے جب تک کی یہ انڈسپینسیبل نہ ہو میس آوشک نہ ہو میس اپریہارے نہ ہو میس اس کو ایوائیڈ نہ کر سکیں تب تک جہاں بھی آپ نے کیا ہے بہاں آپ نے دونوں لائی پارٹنرز رہیے چاہے لڑیے چاہے پیار سے رہیے کچھ بھی رہیے آپ نے جو بنایا ہے وہ گھر آپ کا پیارہ ہوتا ہے اور بہی رہیے کہیں دوسری جگہ جانے کی آوشکتہ نہیں کیونکہ بچے کئی بار کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلو ہم ہمارے ساتھ رہو یہ دیکھو آپ یہ کنسپٹ آ جاتا ہے ہمارے ساتھ رہو تو ہمارے ساتھ رہو کا کنسپٹ بلکل ایوائیڈ کرنا ہے ہاں بہت جروری ہو ان کے بچوں کو کوئی پرابلم ہو یا کچھ ایسی حصتی ہو تو تھوڑے تھوڑے سمیہ کے لیے جا کے پھر آپ آرام سے آ جائیے جو آپ نے بنایا اس سے جرور جڑے رہیے کیونکہ وہ آپ کی یادیں ہوتی ہیں بہاں آپ کا کمیٹمنٹ ہوتا ہے بہاں آپ نے محنت کی ہوتی ہے اور بہاں آپ زیادہ خوش رہ پاتے ہیں تو کبھی بھی آپ اپنے مول اس کو چھوڑ کے مت جائیے پوائنٹ نمبر فور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بچے آپ سے بہت زیادہ نیہ نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ اٹیچمنٹ نہیں ہے تو آپ ایک اور کام کر سکتے ہو اور وہ یہ کر سکتے ہو کہ کوئی بھی ایسا گریب جو آپ کے پریوار کا ہو اس کو آپ بلا سکتے ہو اپنے پاس رہنے کے لیے اس کی ساہتہ بھی ہو جائے گی اور اسے بلا سکتے ہو اور اس کے نام بھی کچھ ایک مششت پروپرٹی کر سکتے ہو سب چیز ڈوکیومنٹیٹ کریں کیونکہ سمیل اب خراب ہو چکا ہے ویسٹن سبیتہ آ چکی ہے جس کو راچسی سبیتہ کہتے ہو اس نے اپنا پنجا یہاں جمع لیا ہے آپ ان کو رکھئے اور ان کو بتائیے اپنا منطب کی ہمارا منطب بھی یہ ہے اس لیے ہم آپ کو رکھ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو یہ یہ جرور دیں گے تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے بہت مہت پور رہنے والا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شک کو آپ جب مرتیو ہو جائے گی اور اس کو کنارے نہیں لگایا جائے گا جو بھی آپ کی ریچولز ہیں ان کے انسار تو آج کل سنسطہیں ایسی چلنے لگی ہیں وہاں اپنا ریشٹیشن کرا دیجئے باقاعدہ ایڈوانس پیمنٹ کر دیجئے جب آپ کی مرتیو ہوگی تو وہ لوگ سب طرح کے ریچولز کرائیں گے اور وہ بھی آپ کو بلکل چنتہ کی آوشکتہ نہیں رہے گی کیونکہ زیادہ تر میں نے لوگوں سے سنا ہے انتم سنسکار تو کریں کون کرے گا کیا ہوگا اگر ہم نے اس طرح کر دیا تو کیسے ہوگا تو اب آپ سمجھ گئے کہ یہ کار آپ جرور کریے بلکل بھی اپنے آپ کو اصحائی محسوس نہیں کریے سمجھ لیجئے آپ نے ایک جندگی کو جیا ہے آپ نے ایفرٹس کیے ہیں میرد کریے بچوں کو پالا ہے آپ کا جینے کا حق ہے آپ کے آتم سممان کو کوئی بھی چورا نہیں سکتا ہے اس کو کوئی وہ خون ہے آپ کی سمتان تو ان میں بھی تو آپ سن بھی سمجھ نا چاہیے یہ one sided game نہیں ہے ایسے ہم کرتے رہے تالی نہیں بجے جب تک ہم یہ نہیں کریں تو رشتے دونوں طرف سے نبھائی جاتے ہیں اس لیے کوشش کریے کہ دونوں طرف سے رشتے جب نبھیں گے تب ہی آپ ایک happy life time تو کسی پاس آج کل ہے نہیں یوبا پیڑی کے ساتھ پتہ نہیں وہ ایک نئی شود میں لگے رہتے ہیں کون سا شود ہوتا ہے don't know لیکن پھر بھی مان لیجئے چلیئے بہت زیادہ بجی ہیں کوئی issue نہیں ہے تو آپ اپنے جیون کو جی سکتے کوئی بھی ایسا من چھو جہاں سانسکتک یا اس طرح کی گتویدیاں ہوتی ہوں جہاں بجرگ لوگ ملتے ہوں جہاں پر old age کے شہروں میں ایسا ہونے لگا ہے کچھ اس تھان ہوتے ہیں جہاں شام کو ملتے ہیں صبح ملتے ہیں لوگ یوگ پرانا یام کرتے ہیں آپ اس میں ہستے ہیں بات کرتے ہیں تو اگر آپ برد ہو گئے بلکل نہ سوچ کہ دوستی کا ختم ہو گیا نہیں دوستی کا یہی ٹائم ہے جب آپ کو لوگوں سے جو اچھے اچھے ساتھی ہیں ان سے آپ اپنے سممند بنائے رکھئے ان کے ساتھ یوگ پرانا ایم کریے بھجن کریے بھجن سندھی آئے کریے مندر جائیے یا دھارمی کی ستھان جائیے گھومنے کے لیے ساتھ ساتھ ایک آٹھ کا دس کا گروپ بنا لیجئے جس میں آپ کے دونوں لائف پارنر اور جا کے آرام سے لائف کو انجوائے کریے اور اپنے پرانے دنوں کو یاد کریے ساتھی ساتھ پرانے گانوں کو سنیئے جو سنگیت اچھا لگتا ہے جو کام آپ کو اچھے لگتے ہیں بھوک کریے لیکن ان سب کے لیے آپ کو دھن کی آوشکتہ ہوتی ہے اس لیے اپنی پونجی کو بچا کے رکھئے ایک نشط جرور بچت کرتے رہیے شروع سے وہ ایک ایسا فنڈ بنا دیجئے تیس سال کے حیمان لیجئے 32 کے 35 کے فنڈ بنا دیجئے کہ یہ ہمارا ایک ایسا فنڈ ہے جو ہمارے بجربیت سے اس طرح کا انٹریس رید دیتی ہیں تو وہ انٹریس آپ جو آتا رہے لائی سی ہے وہ بہا بیدیش میں کئی طرح جو آپ جائیے کہیں پہاڑی جگہ جہاں بھی تک نہیں گئے کہیں ایسی جگہ جائیے جہاں فون ہوں جہاں آپ کو لگے کہ ہم جیون کو جی پا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کئی آج آپ کو پتا ہے دھار میں کس طلوں کے لیے ٹرینس شلائی آتی ہیں بہا گروپس میں جائیے اس کا مطلب اپنے جیون کو چکا ہوا مس سمجھ یہ مس سمجھ یہ بلکہ یہ سمجھ ہے آپ جی ایکٹیو ہونے جس سے آپ سوست رہ سکیں خوب یوگا پرانا ایام کریے دن میں خوب تہلیے آپ کم سے کم ایک گھنڈا صبح دیجئے تین کلومیٹر دو کلومیٹر چار کلومیٹر کو آپ جو ہے تہلیے ڈیلی جس سے آپ ٹھیک رہ سکیں یوگا پرانا ایام کریے آپ اچھا بھوجن لیجئے جس کو آپ کہتے ہو سیزنل فروٹ ہیں سیزنل ویجیٹیبل یہ لیجئے اور اپنے کو ڈریس اپ رکھئے اپنے کو ہین مس نہیں ہے اور کسی کو حق مد دو کسی کو بھی بیجی کرنے کا حق مد دو کیونکہ آپ نے اپنا جیون جیون جی سنگھرز کیا ہے اپنے محنت کی تب آگے بڑھے ہیں اور اگر آپ کو بیجیتی ملے تو پھر لائف ہی بیکار ہو گیا اس لیے اپنے لائف کو ورث فائل بنانے کے لیے سممان سے رہنا شروع کریے سممان سے رہنا سیکھئے اگر کوئی آپ کی بیجیتی کرتا ہے تو بلکل بھی اس کو ورداست مت کریے کئی راستے ہیں آپ کو اچھی طرح جیون جینے کے تو فرینڈز یہ ویڈیو آپ نے دیکھا اس کے لیے بہت بہت دنیوات بہت لوگوں کی ریکوئیس آ رہی تھی میرے پاس کی اس کو آپ جو ہے اپنے چینل پر ڈالیے لوگوں کو بتائیے اور میرے پاس ایک بہت جیادہ اس کا سٹاک ہو چکا ہے آج میں نے پرولم آپ کو یہ ڈسکس کی اگلی بار ہو سکتا ہے میں پرولم لوں کہ ماں باب کی طرف سے بچوں کا exploitation جو ہوتا ہے اس کے لئے بچے کیا کریں تو میں آپ بتاؤ اس طرح سکیں ان سے آپ لڑ سکیں تو ابھی کے لئے بس اتنا ہی دیکھتے رہیے ultimate جو تشکر ہو اور یہ ویڈیو سب کو شیئر کر یہ سب کو جتنے بھی آپ کے ریلیٹیو ابھی تک اگر چینل بھی subscribe نہیں کیا چینل بھی subscribe کر جائیے شیئر کر یہ گروپ میں لائک کر یہ کنٹینٹ اچھے ہیں اور جوڑے رہیے کیونکہ یہاں پر میں آپ دیتا ہوں جو آپ کے ہوتا ہے یا جو فیوچر میں گھٹت ہونے والا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے کچھ گھٹ گھٹ اسی طرح سے گھٹ ہوتا پایا جاتا ہے تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی آپ سبھی کو میری ربسی ام نمہ شیف نمسکا